السلام علیکم ویورز آئی ہوپ اور یوال بلی پیری فائن آئی ام سوری میری ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ لیٹ ہوئیں آپ ویڈیوز میری نہیں دیکھ سکے دیکھ سکے کیونکہ کچھ آفیشل آسائنمنٹس جس میں میں سٹک ہوئی ہوئی تھی آئی چلیں آپ کو ایک مزید بات سناتی ہوں ایروپلین میں ایک آنانسمنٹ ہو رہا تھا کہ تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ جہاز روانگی کے لیے تیار ہے تمام مسافروں نے سیٹ بیلٹ پاندھ لیا مگر ایک مسافر نے ایسا نہیں کیا ایر ہسٹس ان کے قریب گئے اور کہا کہ سر کائنڈلی فیسٹن یور سیٹ بیلٹ بیکارز پلینی اس گئنگٹو ٹیک آف آدمی نے جواب دیا آئی ام دے سپر مین آئی دونٹ نیڈ سیٹ بیلٹ ایر ہسٹس نے مسکرا کے جواب دیا سر سپر مینڈیسنٹ نیڈ پلین آئی در سپر مینڈ کو جہاز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی پاکستان کا گورننس ایشو We are not super men بہت سارے مسائل جو میں پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکی ہوں آج گورننس ایشو کا فارنل لیکچر ورل بینک کی دو ہزار تیرہ کی ریپورٹ جس میں وہ اپنی پالیسی نوٹ میں یہ بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں گورننس میں بہتری لائے بغیر معاشری ترقی ممکن نہیں ہے اور یہ ریفرنس میں نے کہاں سے لیا یہ بات میں نے کہاں سے لفٹ کی ہے وہ بھی بتاتی چلوں ڈاکٹر اشرت حسین گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان ان کی کتاب ہے گورننگ دا آن گورنیبل پیج نمبر 23 وہاں سے یہ ریفرنس لیا گیا ہے سیکنڈلی ہیرلڈ میکزین اور سسٹینبل ڈیویلپنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ سٹی پی آئی نے جب پاکستان میں سروے کیا دو ہزار تیرہ میں اور اس سروے کے مطابق تین چیزیں پاکستان میں ایکنومک ڈیویلپنٹ کو فال کر رہی ہیں ڈیکلائن پہ لا رہی ہیں نمبر ون بیوروکریسی ویک بیوروکریسی نمبر ٹو انکومپیٹنٹ لیلشپ اور نمبر تھری کرپشن ایک اور ادارہ پاکستان کا نیشنل کمیشن پر گورنمنٹ ری فارمز دوہزار چھے اور آٹھ میں انہوں نے ریسرچ کیا پاکستان میں ان کے میمبرز تمام پاکستان میں جو سٹیکھولڈر سے ان سے ملاقاتیں کی on the spot public services کے جو processes تھے ان کو observe کیا اور ان کو observe کرنے کے بعد انہوں نے جو ایک مفصل ایک جام ایک comprehensive report پاکستان کے حوالے سے پیش کی جو ریکمنڈیشنز انہوں نے پیش کی اس میں structure human resource policies re-engineering of local federal provincial and local governments structure of autonomous and public bodies and structure human resource policies business processing re-engineering of the federal provincial and local governments public enterprises and corporations and autonomous bodies کے لیے مفصل recommendations دیں لیکن پاکستان کا hard luck کہ ان recommendations پر عمل نہیں کیا گیا اس کے لیے اس situation کے لیے ایک term use ہوتی ہے lack of political will کہ پاکستان میں lack of political will کی وجہ سے کوئی بھی change لانا تبدیلی لانا leaders کے لیے جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا means کہ status quo کو change کرنا کسی کے بہت majority ہیں جو جن کے فائدے میں یہ نہیں جا رہا ہوتا لہٰذا وہ اس کو change نہیں کرنا چاہتے مگر کیونکہ پاکستان میں the constituency and coalition یہ کہا جاتا ہے the constituency and coalition for efficient policies and strong institutions do not exist کوئی بھی status quo change کرنے کو تیار نہیں ہے اور across the board اگر آپ reforms کی بات کرتے ہیں تو across the board reforms لانا بہت مشکل ہے بہت ناممکن سی بات ہے تو پھر اس کے لئے کیا کیا جائے اگر پہلی option جو across the board ہے across the board تمام اداروں میں reforms لے آئیں یہ ممکن نہیں ہے because you have to face the resistance status code جو لوگ maintain کرنا چاہ رہے جو جن کے خلاف جا رہے وہ اس پہ نہیں راضی ہوتے تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ اگر اپنی پاکستان کے لئے terms use ہوتا ہے invisible state garrison state dark state جو ہمارے مخالفین اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اور within country بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور تمام برائیوں کو اس کے ساتھ جور دیا جاتا ہے ایسے نہیں ہے بلکہ پاکستان میں اور بھی organs موجود ہیں جو پاکستان کی policies کے پر افیکٹ کرتے ہیں مسلم polity ہے economy ہے ریلیجیس ایڈی فائز ہے political parties ہیں تو تمام ان تمام کا جو وہ interaction and coordination جو ہوتا ہے وہ اس سارے کا آؤٹکم کرتے ہیں پاکستان میں اومن dark state deep state and garrison state کی terminology use کی جاتی ہے اور پاکستان نے موجود تمام برائیوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں اور organs بھی موجود ہیں جو اس تمام situation کا سبب بنتے ہیں اور بھی جو ہے ایکنی ایکنی فیکٹر ہے political parties ہیں ایکسٹرنل افیرز ہیں ریلیجیس ایڈیفائز ہیں انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں جو اس میں انجین کا انٹریکشن اور کوڈنیشن جو ہے وہ سب آؤٹکم کا بائیس بنتا ہے اگر ریاست کے وہ بنیادی ادارے جو اہم کردار ادا کرتے ہیں پاکستان کی ترقی میں اگر ان کے پرانے ٹریک پر ڈال دیا جائے اب آپ پوچھیں گے کی پرانے ٹریک کانسا ہے پرانے ٹریک ہے میریٹ انٹیگریٹی دیگیٹی سرویس اور پرولم سولویگ دیگیٹی اس واس دیگی ٹریک آؤر بیلوڈ ایفیشنٹ گوورننگ انٹیٹیوٹ میریٹ انٹیگریٹی دیگیشن اور پرولم سولویگ دیمکراتک گوورننس میں تبھی بیتری لائے جا سکتی ہے جب یہ بنیادی داری اپنا اہم کردار جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرے مثلا to assert the root of the state government efficiency control of corruption improvement of regulatory arrangements establishment of rule of law accountability and facilitation of private sector and civil society کابل ذکر ہیں یہ وہ کام ہے جو پاکستان کی کانکشہ بدل سکتے ہیں جو کہ initial decades میں ہم نے دیکھا ان تمام زوال کی باوجود جو میں نے شروع میں discuss کیا جو میں نے پہلے lecture میں discuss کیا ان تمام زوال کے باوجود کچھ ایسے ادارے ابھی بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں جنہوں نے ان حالات میں بھی اپنا آپ منوایا ہے اور اپنے آپ کو پوائنٹ آٹ کرایا ہے کہ yes if the organisations if the institutes wants to work they can do it and they can set the best examples like I can say Motorway Police State Bank of Pakistan Nadra Indus Hospital Bainer's Income Support Program and so many others جو کے list ہے ہمیں جو ملتی ہے study ایک ہے پراب حسین صاحب نے study کیا ہے اور اس میں انہوں نے Candles In The Dark اپنے study میں ان دس اداروں کو پوائنٹ آٹ کیا ہے جنہوں نے اس حالات میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ جی ادارے کام کر سکتے ہیں World Rethinking Governance for Development کے اگر آپ Governance کو Development کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ it can play a role تو اس کے لئے Rethinking Governance for Development WDR World Development Report ہمیں تین Principles جو ہوا سیٹ کرتا دیتا ہے Number One Rather than Investing in Making or Designing right form of Policies Focus should be on the functions the institutions have to perform یعنی ہمیں بہترین سے بہترین policies کے اوپر تمام زور لگانے کے باد اور کتابوں ان policies کو کتابوں کی طرح شیلف کر لینے سے بات نہیں بنے گی بلکہ we have to focus on the functions of the institutes جو functions perform ہونے ان کے پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے instead of making very high level and very high standardize policies that's very also important but important thing is جو اس کے لئے functionality جو ہے وہ ضروری ہے دوسرا principle وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے capacity building کرنی ہے تو look the relative bargaining powers of the actor کہ آپ capacity build کر رہے ہیں ان کی ان کا baseline کیا ہے کیا وہ اس capacity building training کو کے absorption کی capacity ان کے اندر محجود ہے number 3 to achieve the rule of law countries must first strengthen the role of law law کا خردار کیا اس کو پہلے strengthen کرنے کی ضرورت ہے to enhance contest stability change incentives and reshape preferences اگر ان 3 points کو میں ایک term دیتی ہوں تو اسے کہتے ہیں policy effectiveness chain وہ کیا ہوتی ہے policy effectiveness chain 5 step کے number 1 to identify development objective first of all کیوں بھی آپ project کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہے اس کے لئے first of all you have to set the goals and the objectives to identify کرنے کیا کرنا کیا ہے میں بتا رہی ہوں آپ کو policy effectiveness chain کے 5 steps to identify first of all the objectives the goals number 2 identify the underlying functional problems the main thing وہ کیا ہے coordination cooperation interaction of all the stakeholders number 3 identify the relevant entry point for reform is objective جہاں آپ کو problem آئے گا اور وہاں آپ کو reforms لینی ہے دینی ہے آپ نے وہاں reforms کرنی ہے وہ entry point کیا ہے کہ آپ enter کریں گے ان رہے reforms کو number 4 identify the best mechanism for intervention that can be the policies کہ اگر آپ کے پاس اچھی policies ہیں لیکن first of all جو very important thing implementation کا part ہے تو پھر ہم اس کو take کر سکتے ہیں ان policies کو number 5 to identify the relevant stakeholders and try to build a network a strong network جو ان stakeholders کو implementation میں بھی cooperation میں بھی coordination میں بھی جوڑے رکھے کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ policies تو بن جاتی ہیں اور frameworks بھی بن جاتے ہیں rules بھی بن جاتے ہیں regulatory frameworks بھی بن جاتے ہیں لیکن جب اور وہ stand alone نہیں بنتے وہ اور اداروں کو جتنے بھی stakeholders جتے ہیں ان سب کی feedback سے بنتے ہیں لیکن جب implementation کا وقت آتا ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس میں بہت ساری flaws جو وہ point آٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں ہمارا official arrangement ہوتا ہے جو جب stakeholders meetings ہو رہی ہوتی ہیں تو officials وہ جاتے ہیں وہ transfers ہو کے کچھ سو دیپارٹمنٹ میں جاتے ہیں جب کے جو ownership ہے وہ ان departments کی because they are the stakeholders ان کو ownership لینی چاہیے کہ جی یہ ownership ہمارے ایک officer نے اس کو جو attend کیا تھا اور ہمارے feedback کے ساتھ یہ framework بنیا policy بنیا now it's our responsibility to implement that but ایسا نہیں ہوتا اور یہ بہت 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 ہے کہ جو ہمارے objective بن سکتے ہیں جن کے پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ان میں number one پہ growth ہے number two پہ equity number three پہ security آتی ہے اب اس پہ چھوٹی سی بات کر لیتی ہوں growth جب کاروبار فروغ پائیں گے جب investment ملک میں ہوگا اور ان کاروبار کے تو ان سب چیزوں کا link جو ہے you can better know کے businesses سے ہے اب کاروباری حضرات کے لیے investors کے لیے وہ محول create کرنا کہ جس میں وہ آسانی سے یہاں پر آکر red tapism کو face کیے وغیر اپنی investment کریں اور پاکستان کی economy اور پاکستان کا employment issues کو جو حل کر سکیں پاکستان اس وقت world bank کی 2016 کی report کے مطابق 189 economies میں سے 138 number پر ہے now you can see کہ ہمارا level جو ہے اس وقت economic development کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے یہ اداروں کی طاقت ہے جو growth کو یقینی بنائے گی institutes strong ہوں گے اپنا کام proper کریں گے تو کسی بھی طرح million labor force جو ہماری پیدا ہو رہی ہے ملک میں ہر سال ہمارا 10 سے 15 لاک آدمی جو ہے وہ labor force میں داخل ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں مل رہے وہ اس growth کی وجہ سے جو ہے اور یہ ممکن ہوگا کہ ان کے adjustment ان کے employment کو ensure کیا جا سکے پھر ایک جو پوائنٹ دیا گیا پاکستان کی ترقی کے لیے ایکویٹی کیا ہے ایکویٹی کا مطلب ہوتا ہے مساوات یعنی جو تفاوت ہے فرق ہے مثلا امانگ پروونسز کے اندر بھی امانگ ریجنز اور امانگ دیسٹرک کے اندر بھی ایکویٹی بل جو او ڈیسٹریبوشن ترقی کے مواقع ہیں ان کو کھا کر یا ان کو مار کر جو ہے وہ اپنی ترقی کر رہا ہے تو اس طرح کا جو تاثر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ پنجاب جو ہے پنجاب سارے کا سارا پنجاب جو ہے اس میں ڈیویلپنٹ نہیں ہیں بلکہ اس میں دیکھا جائے تو اس کا پنجاب کا نورت اور اس کا جو چینٹرل ہے وہ تو آپ کو ڈیویلپ نظر آئے گا اسلام آباد بھی آپ کو ڈیویلپ نظر آئے گا لیکن پنجاب کا جو سارت ریجن آ جاتا ہے اس میں جو ہے وہ ڈیویلپنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بہت زیادہ سٹارک ڈیفرنس نظر آئے گا آپ کو سنٹرل اور نورت سے سارت منجاب اس طرح سے بیک نظر آئے گا سیمیلرلی اگر میں کیپی میں چلی جاتی ہوں پبشاور میں چلی جاتی ہیں تو بشاور ویلی کے علاوہ اور مالکنٹ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے باقی آپ کو جو ہے وہ ڈیویلپنٹ اس طرح سے نظر نہیں آئے گی اسی طرح سے اگر ہم بلوچستان میں چلے جاتے ہیں تو بلوچستان میں کوئٹا کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے ڈیویلپنٹ جو کہ باقی پروونس کے اندر ہے تو نہ صرف امانگ پروونس بلکہ ویدن پروونس جو ریجنز کے درمیان اپس میں ان ایکویٹیبل سیچویشن ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کے ادم مسابات کو جو ہے ڈیویلپنٹ کو جو ہے ڈیویلپنٹ کے مواقع جو ہیں ترقی جو ہے اس کی سمراد جو ہیں وہ تمام میں ڈیسٹیبیوٹ کرنے کی پروپرلی ضرورت ہے پھر تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے سیکیورٹی جو ہے وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے آمد فورسز دنیے کی سب سے بہترین فورس میں شمار کی جاتی ہے جس نے پروفیشنل زم کو پروموٹ کیا ہے اور میں نے پہلے فورسز کا ادارہ جو ہے وہ سب سے نمبر ون پہ آتا گورننس کے ساب سے جو گورننس کے ساب سے جو لیول پہ آیا تھا اور نمبر تھرڈ پہ میڈیا میئن سٹریم میڈیا جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹی دیولیپنٹ این ٹرانسپیرنسی اس ریسرچ کے مطابق یہ پاکستان کے ادارے وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اپنے گورننس کے حساب سے تو سیکیورٹی ایشو ہمارا پاکستان میں آرم پورسز ادارہ سمجھا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب جو سیول سرویس جنہوں نے پرفارم کرنا ہے پولیس دیپارٹمنٹ جس کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں پولیس کے ادارے اور زیری عدالت اور جیلیں جو ہیں جنہوں نے اپنی افادیت کھو دی ہے اس کے نتیجے میں امن و مان کی خراب صورت حال سامنے آتی ہے ناظرین یہ پائنل لیکچر تھا میرا گورننس کے اوپر اس میں نے کچھ چیزوں کو ٹچ کیا ہے اس میں مزید آپ ایکس پینشن کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا آپ نے فیڈ لیکچر ریگارڈنگ پولیٹیکل سائنس ان سی ایس 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 لیکچر ایس 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 پاکستان زندہ باد